خیر لیکن وہ مقصد تو تھا ایک پولٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنا اور میرے پاس فرسٹین نالیج ہے اس حوالے سے وہ علماء جن کو جا کے ان لوگوں نے نامعلوم افراز نے جا کے اُبھارا کے آپ نے اس دھرنے میں آ کے بیٹھنا ہے انہوں نے مجھے خود بتایا اور پھر بعد میں ظاہر ہو گیا جب ایک بندے نے ٹویٹ پہ بھی لکھ دیا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہے اور عوام خوش ہو رہی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا زہریلا انجیکشن اس نے لگایا ٹویٹر کے اوپر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صرف فوج ختم نبوت کو مانتی ہے سٹنگ پرائیم نیسٹر اس کے سپورٹر سب کے سب ختم نبوت کے دشمن ہے یہ وہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو اس نے مرنا نہیں ہے ایک دوسرا آ کے وہاں پہ ہمارے ٹیکسز کے پیسے ان لوگوں میں بانٹ رہا تھا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکے دیکھیں یہ دنیا میں آپ کو اللہ نے دکھایا ہے کہ جو اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں ان کی اخیر بڑی پیڑی ہوتی ہے پیسے بانٹ رہے ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہمارے بچوں کو سکول جانے سے روکنے کے لیے بانٹ رہے ہمارے مریض ہسپیٹل نہ پہنچ سکیں اس کے لیے وہ پیسے بانٹ رہے کہ شابش بیٹھے رویدر یہ پیسے رکھو آندہ بھی جب ضرورت پڑے گی تو میں بلاؤں گا اور پھر وہ اس وقت بھی آگے جب ان کو ضرورت نہیں تھی اور ان کے گاٹے آگے فٹ ہو گئے آسن اقبال صاحب کو جب گولی لگی نواز شریف صاحب کے اوپر جوتی پھینکی گئی خواجہ آصف صاحب کے اوپر سیائی پھینکی گئی یہ اسی مذہبی بنیاد کے اوپر اس وقت تو لوگ بھگلیں بجا رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے اب اسی چیز کو یوز کیا گیا جب خان صاحب کے خلاف میں لفظ استعمال کروں یوز کیا گیا تاکہ پی ٹی اے والے نراز نہ ہو بھارل وہ آڑ تو لی ہے نا خان صاحب تو مذہبی سٹیٹمنٹس میں اس سے بس اینڈلنگ تو ہو جاتی ہے بھارل لیکن اس کو یہ رنگ دینا کہ وہ توہین مذہب ہے وہ غلط بات ہے آپ اگنورنس اسے کہہ سکتے ہیں توہین مذہب کا الزام نہ لگائیں وہ جب کبھی بھی الزام لگا تو میں نے ہی ہمیشہ ٹرو پکچر لوگ کے سامنے پیش کی اور اب آپ کے سامنے ہے کہ وہی خان صاحب ہیں اب وہ ان لوگ کے کابوسے بھی باہر ہیں جنہوں نے انہیں لانچ کیا تھا اور ہم نے تو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا سرکار ویڈیو میں نہیں بتایا تھا اپنے دوستوں کو دوہزار ٹھانہ کے لیکشن والی رات بتا دیا تھا کہ اے تکو کردہ کیا ہے نا نال اتھے سٹے گا ہے نا پانی ہی نہیں ملنگ لگا یقین کریں مطلب ترس آتا ہے اب یقین کریں ان کے اوپر ترس آنا شروع ہو گیا ہے لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہوئے ہیں خان صاحب ان کے اوپر اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مسلط کرتا ہے نا پھر وہ آسانی سے جان نہیں چھوڑتی جب تک کہ آپ اپنے سارے گناہوں کی صدا بھوگت نہیں لیتے ہیں یہ تحویلِ قبلہ تو ہونی تھی اس کے لیے کوئی ایک بندہ ایسا چاہیے تھا جس کی جڑے عوام میں ہو اور ینگ جنریشن اس سے محبت کرتی ہو وہ آگے پیرڈائم شفٹ کرے مجھے خان صاحب کی سیاست سے بنیادی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن خان صاحب نے جو تحویلِ قبلہ کروائی ہے نا اس میں انہوں نے بھٹو کو نواز شریف کو بے نظیر کو سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ دی ہے وہ بس بیانی ہی بناتے رہے ہیں لیکن پھر اس میں ظاہر ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر غلوب بھی آ جاتا ہے یہ نیچرل چیز ہے اور اس غلوب میں بینفیٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے کیونکہ جب آپ غلوب میں جاتے ہیں اور کسی شخصیت کی توہین کو آپ پاکستان کی توہین شمار کر لیتے ہیں اس شخص کی توہین کو جو خود آئین کو توڑ کے پولٹکس میں کردار ادا کرے جب اس سے کوئی کرٹسائز کرے تو کہتے ہیں جی یہ توہین ہوگی ہے یہ پاکستان کی آئین کی جو آئین توڑنے والا ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک قاتل کو کنڈیم کیا جائے اور آپ کہیں جی یہ قاتل کی توہین کر دی آپ نے بھئی جرم تو اس نے کیا تھا اور پھر اگر کوئی بڑا ہے تو اسے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر آپ ٹھیک ہیں صحیح گراؤنڈز پہ کھڑے میں ہم سے سبق سیکھیں دنیا کا کوئی مولوی نہیں ہو میرے خلاف کے لیے اپنا بناتا ہو تو کیا میں نے رونا پیٹنا ڈال دیا ہے یا کوئی نان سٹیٹ ایکٹر میں نے بندے بھرتی کر لی ہے کہ جا کے ان مولویوں کو سبق سکھاؤ علمی میدان میں مقابلہ کریں اور ابھی جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں شاہ جی سید آسیم منیر صاحب اور انہوں نے خود تو خیر ابھی تک کچھ نہیں کہا لیکن وہ اپنے چانے والوں کے ذریعے اور اینکرز کے ذریعے جو سٹیٹمنٹس دلوار ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی کردار نہیں سرکار اس طرح نہیں ہم مانیں گے نہ 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 اس کے لیے پریکٹیکل وہ تمام ایکٹیوٹیز آپ کو پرفارم کرنی پڑیں گی جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر جینول عظمات لگا رہے ہیں آپ سے مراد آپ کے ادارے کے اوپر اگر آپ نیوٹرل ہیں سب سے پہلے مسنگ پرسن کا مسئلہ حال کریں اگر آپ نیوٹرل ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے آپ سے اختلاف رائے کیا آپ نے انہیں جھیلوں میں ڈلوایا آپ سے مراد آپ کے ادارے نے انہیں غائب کروایا ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے صحیح مقدمات بنائے تو ٹھیک ہے کیوں آپ کے مقدمات فارغ ہو جاتے ہیں پہلی پیشی کے اوپر جانی نہیں ہوتی ان کے اندر ان سب لوگوں کو صرف چھوڑنا نہیں ہے معافی مانگنی ہے ان سے یہ کیا ایک بندہ تقریر کرتا ہے جی وہ ستر سال سے کردار تھا اب ہم جو ہے نیوٹرل ہو گئے ہیں تو چنگیں نیوٹرل ہوئے ہو کالاں ہی کر دے ہو لوگا نو کالتے ہیں انہیں ملائی سے اچھا جی اس نہ کہنے سے پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے وہ انڈو کون کرے گا وہ سارے کے سارے معاملات جو پاکستان کی ایکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کی معاشرت کا بیڑا غرق ہو گیا سوشل ویلیوز کا بیڑا غرق ہو گیا اس کو انڈو کون کرے گا اور معافی بھی نہیں مانگتے صرف کہتے ہیں اب ہم نہیں کریں گے یعنی جب آپ کے اندر اتنی جرت ہی نہیں کہ آپ غلطی کی معافی مانگیں اور یہ کہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر تو آپ آگے چلی نہیں سکتے تو یہ ساری ایکٹیویٹیز پروفارم کریں انڈو کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جی واقعی جن صافیوں کی نوکریاں فارغ کروائیں جن کے خلاف جھوٹے ٹرینڈز بنوائے اور آج اپنے خلاف ٹرینڈ بن رہے ہیں ظاہر ہے وہ اور یہ ساری باتیں میں تکلیف سے کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ چاہے وہ فوج ہو جوڈیشری ہو پولیس ہو اور سب سے بڑھ کر پارلیمنٹ وہ بے توکیر ہو چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے فوج سے پوری قوم محبت کرتی ہے فوج کوئی باہر سے تو نہیں آئی بھی نا ہمارے ہی رشتہ دار ہیں ہمارے ہی بچے ہیں جو فوج میں قربانیاں دے رہے ہیں بارڈرز کے اوپر تمہارے بڑے بیٹھ کے تو یہاں وائی فائی کے اوپر پلات خریدتے اور بیچتے ہیں اور پولٹیکل ڈسکیشنز کرتے ہیں چند ایک لوگ ہزاروں لوگ تو بچارے بارڈرز پر قربانیاں دے رہے ہیں جنگ کے علاوہ بھی کتنے فوجی شہید ہوتے ہیں ایک آدھ فوجی تو روزانہ شہید ہوتا ہے سام کے ڈسنے سے آپ کے بارڈر کے پر فوج لگی ہوئی ہے لیکن مظاہرہ پبلیکلی اتنی نہیں آتی ہیں باتیں پھر کئی ایک تکلیف سے انہیں گزرنا پڑتا ہے مرے پاس تو فرسٹ اینڈ نالیج ہے ہم تو خود ان ساری تکلیف کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے پاکستان کا جتنا یہ سیکیورٹی کا نظام ہے اٹامیک انرجی کے جتنے ادارے ہیں ان کی سائٹس کی ساری سیکیورٹی فوج دیکھ رہی ہے بچارے ان پوسٹوں کے اوپر پورا پورا دن بیٹھے رہتے ہیں کتنی مشکل زندگی ہے رات کے وقت بھی وہ جس کمرے میں سوتے ہیں نا ہر دوسرے دن وہاں سے سام نکل رہے ہوتے ہیں کیونکہ زیارہ پہاڑوں کے اندر وہ ساری کے ساری سٹوریج ہوتی ہیں ان بچاروں کا کیا لینا دینا وائی فائی کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ کہ اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہیں شباز شریف صاحب ہیں یا عمران خان صاحب ہیں وہ بچارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اب ایک ادارے سے پوری نفرت پیدا ہو جائے چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے تو اس کی ریمیڈی اسی صورت میں ہوگی کہ آپ وہ غلطیاں دور کریں اور کوئی مشکل کام نہیں سرکار بس جو صحافی آپ کے اوپر کرٹیسیزم کرتے ہیں نا انہیں بلائیں اور پبلیکلی ان کے ساتھ ڈسکیشن کریں لا گی آتیج پڑا دیں گے ہو فیٹس این فیگرز کے ساتھ اور وہ جو جو بتائیں نا نوٹ کریں آپ انڈو کریں سارے جس بات ہی نہیں لیکن یہ ایکٹیویٹی کو کرتا نہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم علمی طور پر ان صحافیوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے پولٹیکل لیڈرز بھی یہی ہیں اپنے من پسند صحافیوں کو سامنے بٹھا گے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں جو آپ کی شکل دکھائیں گے شیشے میں نہیں ان کے سامنے نہیں بیٹھتے ان کو بدرام کریں گے کہ یہ تو فلان کا صحافی ہے یہ میں سارے پولٹیکل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا تو بات شروع ہوئی تھی اس سے وہ حیاس ہو سٹیٹمنٹ اور یہ باقی ساری چیزیں مجھے زمین بیچ میں یاد آگئی تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ یار مذہب کے بابرکت جذبے کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرنا اپنی پولٹیکس کو چمکانے کے لیے استعمال کرنا یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہماری نسلیں بھوکتیں گی اس سے آپ دسبردار ہو آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو مذہبی نہیں پولٹیکل لیڈر کے طور پر پیش کریں چاہے آپ کی کوئی سیاسی جماعت ہے مذہبی جماعت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ مذہب کو لگ کر دیں نہیں یہ تو کہہ نہیں رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ اہل نہیں ہے کہ مذہب کا نام لیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے